اور زخیرہ اندوزوں کی نشان دہی کریں حکومت سے انام کے ساتھ غریبوں سے دعائیں بھی پائیں فردوس عاشق آوان نے لاکڈاؤن کے باعث فارغ بیٹھے عوام کو زبردست پیشکش کر دی وزیراعظم عمران خان کی معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشریہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ زخیرہ اندوزوں کی نشان دہی کریں جس پر انہیں انام بھی دیا جائے گا ماجی رابطہ کی اپسائی ٹوٹر پر اپنے بیان میں وزیراعظم عمران خان کی معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشریہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ عوام سے بھی اپیل ہے کہ زخیرہ اندوزوں کی نشان دہی کریں انہوں نے کہا کہ نشان دہی کرنے سے عوام ضبط شدہ سامان کا دس فیصد بطور انام پائیں گے زخیرہ اندوزوں کی تاک میں رہیں انام پائیں اور غریبوں کی دعائیں بھی لیں انہوں نے مزید کہا کہ آرڈیننس سے زخیرہ اندوزی سے نفع کمانے والوں کو سزا دی جائے گی زخیرہ اندوزی پر تین سال قید اور ضبط شدہ مال کی مالیت کا پچاس فیصد جرمان آتا کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان کی معاملے خصوصی نے یہ بھی اعلان کیا کہ عوام کو شہ ضروریہ کی بلا تات الفرہامی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے پھر دوز آشک عوام نے کہا کہ عوام کو شہ ضروریہ کی بلا تات الفرہامی اور کرونا وائرس سے متاثر افراد کو ریلیف پہنچانا حمادی اولین ترجی ہے عوام کی مشکلات سے فائدہ اچھانے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں